پاکستان مشن نیویاک میں جوامے قرارداد پاکستان کے موقع پر ایک بڑے استقبالیہ کا احتمام کیا گیا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر منیر اکرم کی جانب سے پاکستان مشن میں دیئے گئے استقبالیہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر ڈینس فرانسیس میں دنیا کے اہم ممالک سفارتکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی سفیر منیر اکرم نے ساتھی سفارتکاروں کے ہمراہ استقبالیہ میں شریک ہونے والے سفارتکاروں اور اہم عالمی شخصیات کو استقبالیہ میں خوش آمدید کہا استقبالیہ تقریب کی نظامت کے فرائز سیکنڈ سیکٹری رابعہ اعجاز نے ادا کیے سفیر منیر اکرم نے استقبالیہ تقریب سے خطاب کے دوران یوم قرارداد پاکستان کا تاریخی پس منظر بیان کرتے ہوئے بانیا پاکستان قائدی اعظم محمد علی جنا سمیت بانیا نے پاکستان کے قائدانہ کردار پر روشنی ڈالی and we are particularly grateful to the president of the jemt anad asammy for having honored us with his presence 84 years ago on the 23rd of march 1940 the muslim population of south asia under the leadership of helemaal makhamed al zina arkady azan منیر اکرم کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنے قیام کے فوری بعد اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کی اور اسی وقت سے اقوام متحدہ کے چارٹر عالمی امن اور اقوام عالم کے باہمی تعاون کی پالسی پر یقین رکھتا ہے استقبالیت سے خطاب کے دوران منیر اکرم نے جون میں ہونے والے سلامتی کانسل کے الیکشن کا زگر کرتے ہوئے بھی کہا کہ دوست ممالک کی مدد سے پاکستان ایک بار پھر سلامتی کانسل کا دو سالوں کے لیے غیر مستقل رکن بنے گا اقوام متحدہ کی جنرل سمڈی کے اٹھ سر میں جلاس کے صدر ڈینیس فرانسس نے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میشن اور پاکستانی قوم کو یومی قراردہ دے پاکستان کی بارک بات دیتے ہوئے پاکستان کی عالمی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا رمضان مدارا ویم ویم ایرانی ایرانی مبارا مجبورا نگلی خوبا مجبورا ممتاز길ہ با ایگر مجھے گرفتہ ان کے لئے مجھے جوارے اس کے لئے پاس پاسچکی ان کے لئے مجھے بنشان آخر با رس با ایگران سب ایگر آخر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نے عالمی امن فورسز میں پاکستان کے کردار سمید اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے کردار کو بھی خراج تحسین پیش کیا صدر فرانسیس کا کہنا تھا کہ اسلامفوبیا عالمی امن سمید اہم امور پر اقوام متحدہ اور قوام عالم کو اپنے اجتماعی کردار کو یقینی بنانا ہوگا مستقبالیہ میں شریک عالمی سفارتکاروں اور اہم شخصیات کی جانب سے بھی پاکستانی سفارتکاروں کو یوم قرارداد پاکستان کی مبارک بات دی گئی اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کے فروغ اور باہمی کردار کے عظم کا اظہار کیا گیا محسن زہیر چینل فائیو نیو یورک